اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین روزانہ صوبہ یا شام میں چاروں کل کو پانچ مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے چاروں کل میں یعنی قلیائیو الكافرون قل واللہ واحد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ چاروں کل قرآن شریف کی بہت ہی پاورفل اور بہترین سورہ ہے اس سورہ کو روزانہ صوبہ یا شام میں پانچ مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مرد یا عورت کی زندگی میں جس کی فضیلت آپ جانیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی آپ روز پڑھنے کی کوشش کریں گے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی قسمت کو بدل دیا یہ چاروں کل نے کیسے پڑھنا ہے اس کی وظائف اس کے فوائد کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا کیسے آپ کو یہ عمل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائگن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے دوام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا وظیفہ لے کر آیا ہوں قرآنی وظیفہ چاروں کل کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے چاروں کل بہت ہی بہتری انصور ہے جو مرد یا عورت صبح یا شام میں اکیس اکیس مردوہ دلو شریف شروع اور آخر میں پڑھ کر چاروں کل کو پڑھتا ہے کوئی بھی دلو شریف اوپڑ سکتے لیکن کوئی ہر دن یہ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دلودہ عبرائمی پڑھیں جو نواز میں پڑھا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو سبھی کو یادی ہوگا اس کا بات ناظرین اس کی فوائد یہ ہے سب سے پہلی فوائد یہ ہے کہ چاروں کل پڑھنے گیا اس میں آپ کو ایک قرآن کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا ایک قرآن کا پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا کتابوں میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کو اگر تین مردہ کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اگر چاروں کل کو آپ پانچ مردہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن سے زیادہ کا ثواب آپ کو ملے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے پہلی فوائد دوسری فضلت یہ ہے کہ اگر کسی بھائی یا بہنوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ دعا مانگتے ہیں مثلا کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں اپنی زندگی میں کامیابی ہونے کے لیے کسی چیز کے لیے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد دروشری پڑھ کے کسی کس مرتبہ آخر اور شروع میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آت اٹھا ہے دعا کریں دعا مانگیں انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی یہ دوسری فضلت یہ ناظرین تیسری فضلت یہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت چاروں کل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کر فوق مار کر اس کے بعد پی لیں انشاءاللہ تبارگوہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو بھی جادو کا آسیب ہے جادوی چیز ہے وہ انشاءاللہ ان کے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اگر وہ روزانہ اسی طریقے سے کرتے ہیں یہ تیسری فضلت تھی چوتھی فضلت یہ ہے بہت بھائی بہت بہت بین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں رسک نہیں آتی برکتیں نہیں آتی تو رسک کے لیے بھی یہ بہت ہی اور کمال کی عمل ہے کہ اس عمل کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر چاروں کل کو پڑھ کر دعا مانگیں رسک کے لیے برکت کے لیے انشاءاللہ تبارگوہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رسک بھی آئے گی اور برکتیں بھی بہت آئے گی یہ چوتھی فضلت تھی پانچمی اور آخری فضلت یہ ہے کہ جو مرد یا عورت پریشان رہتے ہیں اپنے زندگی کے مسائل سے مثلا کوئی مسئیبتیں آ جاتی بار بار کاروبار نہیں چلتا یا کچھ ایسی چیزیں آ جاتی جن کے وجہ سے وہ پریشان نہ دیں ان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ چاروں کل کو روزانہ پڑھ پڑھ کے آپ وہ کاروبار کو شروع کریں وہ کام کو شروع کریں انشاءاللہ وہ پریشانی جو کاروبار میں آ رہی ہے وہ چیز دور ہو جائے گی اور آپ بہت ترقی پر انشاءاللہ جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جہاں پر بھی آپ یہ عمل کو کریں گے جیس جگہ پر بھی کریں گے وہاں پر آپ کا ہی فائدہ ہی فائدہ ہے اور جہاں پر ہمارا فائدہ ہو وہاں پر ہم کیوں نہ جائے اس عمل کو آپ ضرور کر کے دیکھیں ہر عزین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نکیے میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لوگ گئی تو کمنٹ کر کر بتائیں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ